تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین ہمساہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ترجمان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے تو کیا ہم کچھ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بس ہم جلدی خوش ہو جاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے طالبان اپنے وعدے پورے کریں گے اور افغان سرزمین ہمساہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن ترجمان طالبان کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے تو کیا ہم کچھ غلط ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بس ہم جلدی خوش ہو جاتے ہیں نا امریکہ وہاں سے افغانستان سے نکلا تو بگلے ہم بجا رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے فتح ہوگی ہے یہ کیا ہو گیا ہے اور انہوں نے یہی اسی انٹریویو جس کا حوالہ آپ دے رہی ہیں زبیعہ مجاہد جو ہے تقریبا پاکستان کو جھنڈی دکھا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ خود کریں افغانستان سے امریکی نکلے ہیں تو ہمارے مسائل تو ختم نہیں ہوئے ہمارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں جہاں پہلے تھے دہشتگردی کا پرابلم ہے انتہا پسندی کا پرابلم ہے تنگ نظری کا پرابلم ہے جہالت کا پرابلم ہے سارے کے سارے جو ہیں وہیں کا وہیں منبا جو ہے کھڑا ہے ہم جب اپنے وہ جوش و خروش میں جو اوور سمپلیفائی چیزیں کر دیتے ہیں کہ ساری دہشتگردی جو پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی وہ ہندوستان کراری تھی فلانے کراری تھی مسائل چاہد کراری تھی جو ہمارے مخالف ہوں وہ فائدہ ضرور اٹھائیں گے لیکن بیسک پرابلمز تو اپنی جگہ اور وجود اور ان کے اپنے سورسز ہیں ٹی ٹی پی صرف افغانستان سے آپریٹ تو تب اس نے کیا جب یہاں پہ کاروائیاں شروع ہوئیں اور ان کو مجبوراں مجبوراں یہاں چھوڑ کے وہاں جانا پڑا اور پناہ لی لیکن ٹی ٹی پی کا وجود تو یہاں کا ہے قبائلی علاقوں کا ہے انہوں نے دوہزار چودہ کے آپریشن سے پہلے تو تقریباں یہاں پہ ازاد ریاست ایک بنا دی تھی اور مجبور ہو کے جب وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں نکو نک جب ہم ہو گئے تب ہم نے آپریشن کیا اور اسکری اداروں نے شروع کیا یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری سیاسی کیادت تب بھی تیار نہیں تھی کہ یہ ایسا آپریشن ہو لیکن چلیں وہ تو بات ہو گئی ہمیں اپنے پرابلمز خود سالو کرنے پڑیں گے یہ جو ٹی ٹی پی تو کہہ رہی ہے جو ان کا جو امیر ہے نورولی محسود جو سی این این کو مشہور انٹریو دیا کہ ہم پاکستان کے قبائلی علاقے جو ہیں ان کو لبریٹ کریں گے ان کے قبضے ہمارے قبضے سے چھوڑوائیں گے یہ ان کی عزائم ہیں تو طالبان نے کوئی مضمت تو نہیں کی کوئی ایک لفظ بھی چلیں طالبان کو اور کام پڑے ہوئے تھے اب بھی وہ وہاں پہ اپنا وہ law and order control administration افغانستان میں کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے ہمیں یہ اس فیصلے سے کرنا ہوگا اور صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے ٹی ٹی پی ملا ہوا ہے ایک سوچ کے ساتھ جس کے جڑے جس کا جس کا وجود پاکستان میں موجود ہے اب میں کیا کہوں کہ کہاں سے ہے کیا ہے لیکن مکتبہ فکر یہاں پہ ہیں جن کی سوچ وہی ہے جو طالبان کی ہے جن کی سوچ وہی ہے جو ٹی ٹی پی کی ہے ٹی ٹی پی یہ کہتا ہے کہ ہم بزورے بازو بزورے جنگ ہم یہ کریں گے لیکن جو ان کا مطمئن نظر ہے جو وہ چاہتے ہیں جو ذہن میں ان کے نقشے ہیں جو اعداف ہیں وہ یہ جو مکتبہ فکر جو اندرونے ملک موجود ہیں دیکھیں ڈنڈا برداروں کا لشکر ہم نے یہاں اندر پیدا کیا ہوئے یہ کسی ہندوستان نے یہاں پیدا نہیں کیے اور ڈنڈے کے زور پہ یہ کرنا اور ڈنڈے کے زور پہ وہ کرنا ہمیں اندرونی خلفشار تھا اندرونی خلفشار ہوگا اور اگر کوئی دشمن ہوگا وہ ضرور فائدہ اس کا اٹھائے گا ہم بھی کرتے ہیں دشمن بھی ہمارے کرتے ہیں تو وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے پر ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے اچھا ہوا حکومت ان کے ابھی تک فارم نہیں ہوئی لیکن زبیعہ مجاہد نے ہمیں ویک اپ کال دے دی ہے کہ ٹی ٹی پی آپ کا مسئلہ ہے حکمت عملی آپ نے بنانی ہے اور یہ ریاست پاکستان کے لیے لمعہ فکر ہے اور ہمیں اس کے بارے میں خود ہی کرنا پڑے گا کہیں بیرونی امداد مدد ہمیں نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو سلمان صاحب اس پروگرام میں آپ نے سب سے پہلے یہ باور کروایا تھا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان مختلف ہیں لیکن اس انٹرویو سے آپ کو نہیں لگتا کہ زبیعہ مجاہد صاحب کے دل میں کوئی سوفٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے اگر وہ اس طرح سے سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہے ان کے لیے کہ پاکستان کے خلاف جنگ نہ کریں وہ نہیں روکیں گے مسئلہ ہمارا نہیں ہے پاکستان کا ہے ٹھیک ہے مریم یہ بات بالکل میں نے کہی تھی اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب طالبان کو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان سے یہ شو کریں گے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے میرا خیال آپ نے جس طرح ان کے انٹرویو کو لینے کی کوشش کی ہے ایسی بات نہیں ہے انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان پاکستان کا مسئلہ ہے تو ہمارا تو موقف دو روز پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کیا تھی اور طالبان کو اگر علاقائی فورسز سپورٹ کر رہی ہیں تو کچھ نکات کی بنیاد پر سپورٹ کر رہی ہیں کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشتگردی یا تقریب کاری کے لیے استعمال نہیں ہوگی وہاں پر انسانی حقوق کو یقینی بنائیں گے وہاں پر خبرتین کے اترام ہوگا پاکستان کے اندر جو دہشتگردی کو بہت حد تک پاکستان کے سکورٹی ادارے اس کا کلاہ کما کر چکے ہیں اور اب وہ صورتحالی ہیں جب ہر روز آنے والے دن کے اندر کوئی بڑی تقریب کاری کی یا دہشتگردی کی واقعات ہوتے تھے اگر انہوں نے یہ بات کیے تو اس تناظر میں کیا ہے کہ ہماری سرزمین ہمارا تو موقف یہ تھا کہ افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے اور سارے ڈانڈے وہاں پر ہوتے ہیں لیکن آپ اسے سیاکو سباک سے ہٹ کے ایک بات کو ابھی تو ان کی حکومت وہاں پر فارم نہیں ہوئی کس تالبان کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بات آپ ایک اترین اگست کے بات کر رہے ہیں اور یہ بات میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کوئی تالبان صرف وہاں پر اپنی گفت سے وہاں پر نہیں مہتوا آگئے انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل فورسز کو اس بات کی یقین دانی کروای ہے اور ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے آپ پندرہ اگست کے بعد آج کے روز تک آپ مسلسل دیکھیں کہ وہ یہی بات کہتے ہیں آرہے کہ ہم اپنی سرزمین